اور وہ قبر جو آپ کو چند دن کے بعد پتا چلے گی دو ایسی قبریں ہیں میرے پاس اور لیکن اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو داسو پاور پلانٹ کے قریب جو حادثہ ہوا ہے جس میں متعدد چائنیز جو ہیں انجینئرز اہلکار وغیرہ وہ بچارے ہلاک ہو گئے اور میں ان سے اور ان کی فیملی سے پوری طرح میں مخلصانہ میں تازیت کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کا دوست ہے چائنہ آپ کو پتا اور چائنہ اور چائنہ والے بڑی محنت کر رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستانیوں کے ساتھ تو ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں لیکن یہ ہونے کی ایک وجہ ہے ابھی تک چائنیز وزارت خارج ہے وہ تو بڑا انہوں نے کول قسم کا ایک بات کی ہے کہ جی پاکستان کو چاہیے کہ سیکیورٹی کے انتظام کو بہتر کرے اور جو ایسے مجرمان ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سکے یہ بڑا کلیر ہے اب پاکستان کے اندر دو قسم کی اس کی خبریں آ رہی ہیں ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ جی کوئی آم اٹیک ہوئے کوئی حملہ ہوئے غالباً ٹی ٹی پی کی طرف سے ہوئے اور دوسری ایک خبر آ رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا اس کے اندر کوئی ایسی کی گہس کی پائپ پھڑ گئی تھی وین کے اندر اسے وہ اچھلی اچھل کے گری اور لوگوں کی چیخوں کی آوازی آئیں اور پھر وہ دریاء میں گر گئی یا نالے میں گر گئی تو اس طرح کی باتیں تو اب اٹھاون سال عمر ہو گئی ہے میری میں نے آج تک ایسی کی پائپ تو پھڑتے ہوئے سنی نہیں کسی گاڑی میں تو پتہ نہیں ہے کیسی پائپ تھی کونسی فالٹ تھی پھڑ گئی یا واقعی کوئی سیبرٹاج ہوا بٹ آئیدر وے جب چائنیز بزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کرنے والوں کو سکس سکس سزا ملنی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ سسپیشس ہیں کہ یہ نارمل ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ جو ہمارے میڈیا میں بتایا جا رہا ہے جب میں نے اس کو بیک ٹریک کیا اور میں نے کہا کہ اس کا کیا کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تب اس کی ایک وجہ جو میں نے پتا چلی اور یہ میں آپ کو بڑی بریکنگ کے خبر دے رہا ہوں اور آپ کو بالکل آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی مصدقہ خبر ہے میری سورس جو ہے وہ اے پلاس سورس ہے اور ایسا بڑا افسوسناک واقعہ آج پیش آیا تیرہ کے قریب قیمتی جانے جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں یہ علاقہ ظاہر ہے اس میں چین کی بڑی پریزنس ہے ان کے جو برکرز ہیں سی پیک اور پاکستان کے ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس سے دیکھیں یہ پورا علاقہ جو ہے جو کہ خنجراب سے شروع ہوتا ہے اور خاص طور پر آپ کے اپنے بات تک آتا ہے یہ ہیں بیسیکلی کرکرم ہائیوے اور اس کرکرم ہائیوے کے اوپر پاکستان کے آپ پورے خطے کی سٹیٹیجک روکیشنز بان کے واقعہ ہیں یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس وقت سامل لازن وہاں سے بھاگا تھا تو سامل لازن کے بارے میں جو عالمی خبریں جو سیوں کہتے ہیں کہ وہ کوہستان کے علاقے میں کسی جگہ موجود ہے اور کوہستان کے لوگوں نے شپایا ہوا ہے کوہستان کو خاص طور پر مارک کیا گیا تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ وہاں چھپا ہوا تھا وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوہستان کے علاقے جو ہے اس کے اوپر آپ کسی طور پر اپنا اثر رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ گلگت کی شارک کار دیتے ہیں اور جب آپ گلگت کی شارک کار دیتے ہیں تو پھر آپ دیو سائی پلینز آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور جب دیو سائی پلینز آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں روف آف تا ورڈ پوری دنیا کے آپ وہاں مظاہر بیٹری لگائیں گے امریکہ کی بڑی پرانی خواہش ہے زندگی کی کہ وہ وہاں پر آکے بیٹھ سکتے ہیں اصل مطلب یہ ہے کہ یہ کوئستان کا جو علاقہ ہے یہ یہاں سے بشام سے آگے کوئستان تک چلاس تک سڑک پر یہ تنگ ہو جاتی ہے بہت نیرو گیج کی روڈ ہوتی جاتی ہے اور یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی واقعہ جو ہے وہ پیٹ ٹیفک کی ہماری جو صورتحال ہے وہاں پر وہ چیزیں اصل میں اصلا سے رہا ہے کہ اس کو ہر بندہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے اب انٹرنیشنل پریس اس کو پلیویت کر رہا ہے آج میں نے چینیز ایمبیسٹرز کی طرف چینیز ایمبیسٹری کا بیان سنا ہے پاکستان جب تک اوئی انیویسٹری کی چاہینا ہوئے ہم کسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مسافر بس جا رہی ہے بلکم درویشانہ طریقہ ہے میں نے ان کو سیندک میں دیکھا ہے سیندک کی اتنی بڑی کالونی تھی جس کے اندر وی اے پی قسم کے گھر بنے رہے تھے لیکن یہ ایمال آف کہتے تھے اس کو ایمال آف ان کی ایک کالونی ہوتی تھی جو کہ ایک کنٹینرز ٹائپ جوگہ تھی اسی کے اندر سارے اندر نے گزار دی وہاں ہی یہ کام کرتے رہے تو بڑے مذہب اسی طرح سے وہ چلتے رہے تھے اب جی اگر چائنیز ہاں عام بس میں سفر کر رہے تھے جس میں باقی لوگ بھی جا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیچرلس آتھا ہے ہر بات ہے اس میں ہٹ کے بس میں نیٹکو کی بس ہے اس کے اندر کم از کم اس وقت تو ہوں گے کوئی تیس پہنٹیس لوگ تو ہوں گے چھبیس لوگ تو زخمی ہیں ظاہرہ تیرہ اس میں جامعہ کوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ان کو ہٹ ہوئے تو یہ قدرتی طور پر ہو سکتا ہے کیونکہ ورنہ دار بات ہے کربانیوں کے اگر بات کریں تو شارع کراکرم جب بن رہی تھی آپ گلگت کا وہ قبرستان دیکھیں چائنیز کا کہ جس کے اندر چائنیز دفن ہے اور اتنی گربانیاں ہیں پوریچ کراکرم ہائی وے میں آپ دیکھیں اس سے پہلے گلگت کے ساتھ آپ کا رابطہ ہی کوئی نہیں تھا یعنی جس طرح کی سنگلاک اس علاقے کو انہوں نے کٹا ہے اور جس طرح سے وہ اب تو خیر بہت خوبصورت بنتی چلی آ رہی ہے اس کے ساتھ وہ سارا کراڈیڈن کا ہے جس طریقہ سے ابھی آپ دیکھیں نا ابھی آپ نے اپنا بات جانا ہو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس نے جلدی آپ اپنا بات پہنچیں وہ جو ٹرنل بنی ہے اس ساری کے ساری اور پھر اس ٹرنل کے ساتھ آپ واپس نسجہ کے لیے تربیہ آ سکتے ہیں باقی جگہ منسجہ تک بھی نکل سکتے ہیں کاغان نا پاکستان کا جو نورڈن ریڈیا اگر کھلا ہے اور جس سے ہماری ایکسس ہوئی ہے تو اس کے بنائے سے بجا چاہیے نہیں ہے تو یہ تو ایک ہمیں ہمیں شاک کرنا چاہیے شاک اس لیے کرنا چاہیے کہ تالبان کے وہاں آنے کے بعد وہ لوگ جو ان کو پناہ ملی ہوئی تھی وہاں پر انڈین سپانسرڈ لوگ وہ کہیں نہ کہیں نکلیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا تلمرایا ہوا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سمحبت آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا پاکستان میں چائنیز پر اٹیک تو بہت ہوتے ہیں لیکن اس بار یہ اٹیک ہوا ہے جب افغانستان میں آگ لگی ہے تالیبان کی اور تالیبان کی اس آگ کے پیچ یہ اٹیک ہوتا ہے چائنیز پر جس میں ابھی تک مطلب لیٹسٹ انفارمیشن کے حساب سے تیرہ چائنیز اور لگ بھگ لگ بھگ پچیس پاکستانی مارے گئے ہیں ایک بس میں دھماکہ ہوتا ہے اس طریقے کی بات ہے پاکستانی میڈیا میں سٹارٹنگ میں ہوتی ہیں لیکن جو کی پوری طرح سے فیک تھی بعد میں ماملہ ایسا آئے کہ بس کے اندر ہوا دھماکہ مطلب یہ بہت ہی جبرجس طریقے سے بلان کر کے آتنکبادیوں نے اٹیک کیا اب یہ تو پاکستان کے ہی پیارے آتنکبادی ہیں تالیبانی جنہیں پاکستانی جی جان سے سپورٹ کرتا ہے جیسے تالیبان کو مطلب پاکستان چاہتا ہے کہ وہ افغانستان میں بہت جل ستہ پنا ہے اس طریقے کی باتیں پاکستان میں ہی ہوتی ہیں پاکستانی ڈائی ہارڈ فین ہیں تالیبان کے تو اب چائنیز بھی تالیبان کا نسانہ بن رہے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ تالیبان نے کل پاکستان آرمی کے کچھ لوگوں کو بھی مارا تھا اس میں میجر بھی مارا تھا اور بہت سارے صفاحی بھی مرے تھے تو دوستو سچویشن اب پاکستان کے اگینج ہی جا رہی ہے پاکستان جس کھیل کو کھیل رہا تھا اس کھیل میں پاکستان خود ہی پھس چکا ہے تو اب آنے والے سمائے میں اور بھی باتیں کلیئر ہوں گی اس کے لئے آپ کو کرنا کچھ نہیں یا آپ کو کرنا میرے چینل کو سبسکرائب ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ہے